اچھا کون سا ڈیپارٹمنٹ سب سے ایزی ہے کروز لائن پہ جوب پانے کیلئے ہر کوئی مرسے ایک کوششن پوچھتا ہے کہ سر اہف ڈانے ہوتل مینجمنٹ کیسے انٹری ہوگی لیکن ہوتل مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ دیرار مینی ڈیپارٹمنٹس جہاں پہ آپ آسانی سے جوب پا سکتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان سب جوب سکی لیے that you don't need to have any specific skill or requirement وہ چہیے چہیے تو چلو آج اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ سب سے ایزی دیپارٹمنٹ کون سا ہے کروز شپ کے اوپر جہاں پہ آپ کی انٹری فٹا فٹ ہو سکتی ہے نمسکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست آمان and today we are gonna talk about which is the most easiest department جو آپ کو کروز لائن پہ جوب دے سکتا ہے دیکھو کروز لائن پہ تین طرح کے مین ڈیویجنز ہیں ایک ہے ہوتیل ڈیویجن ایک ہے نیویگیشن ڈیویجن اور تیسرا ہے انجینئرز تو آج میں بات کریں گے دیکھو بڑاویس نیویگیشن کے اندر اور انجین کے اندر آپ کو ٹیکنیکل یا نیویگیشن کی نالج بھی ہونے چاہیے ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اور ایڈیوکیشن بھی ہونے چاہیے ہوتیلز کے اندر کچھ سرٹن ریکوائرمنٹ جیسے سرٹن پوزیشنز ہیں جیسے کچن کے اندر کچن کے اندر but obvious you need to be a chef you need to have experience you need to have a knowledge سمپل سی بات ہے ویسے ہم بات کرتے ہیں اپنا F&B سرویس کے اندر F&B سرویس کے اندر بھی آپ ایک ہوتیلیر ہونے چاہیے آپ نے ہوتیل کا کورس آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ کو ویٹر پہ جوائن کرنا ہے میں اس کی بتا رہا ہوں آپ کے پاس experience ہونے چاہیے knowledge ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں یہ جو specific role کے اندر جو specific skills ہوتی ہیں ان سب میں آپ کو یہ ساری چیز ہونا جروری ہے جہاں تک میں بات کرتا ہوں non hotels department جیسے spa ہو گیا spa کے اندر بھی you need to have certain skills جیسے آپ کو پارلر میں جانا ہے تو وہاں بھی skills چاہیے therapist بننا وہاں بھی skills چاہیے beautician بننا وہاں بھی skills چاہیے course بھی چاہیے security میں جانا آپ کو وہاں بھی skills چاہیے course بھی چاہیے ہاں اگر آپ کو guest services میں جانا ہو تو آپ کو ایک hotel background جروری نہیں ہے لیکن جروری ہے کہ آپ نے کہیں بھی کسی بھی industry company کہیں بھی بھی کام کیا ہے but you have a experience where you deal with many people multi nationality اب اگر آپ کے پاس وہ ہے ایک relevant experience ہے تو آپ guest services کی لئے apply کر سکتے ہو دوسری بات آتی ہے shorex کی shorex question department کیا ہوتا ہے جو tours پہ لے کے جاتا ہے جیسے جو guest tour پہ جاتے ہیں ان کو جو lead کرتے ہیں وہ shorex ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے direct آپ کی entry اگر ہو بھی جائے گی تو آپ کے پاس ایک اچھی خاصی skills ہونی چیئے geography کی acknowledge that I know this place I know that place تو اس لئے وہ hire directly نہیں کرتے ہیں وہ cruise ship کے اوپر آپ department کسی اور میں join کروگے but then internally آپ change کر سکتے ہو اس department میں and slowly you can learn so many things تو اس میں بھی there are certain requirements you cannot really go directly right اب بات آتی ہے shops کی دیکھو shops کے اندر کیا ہوتا ہے کچھ سب cruise line کے اوپر there are boutique shops big cruise line میں duty free shops ہیں چھوٹی cruise line میں duty free shops نہیں ہیں لیکن shops وہاں پہ jewelry shops ہیں وہاں پہ perfume shops ہیں وہاں پہ watch shops ہیں اور یہ cruise line جو ہوتی ہے یہ hire کرتی ہے normal بندے کو جس کے پاس retail کا experience ہے who knows how to sell who knows how to make money by selling لیکن let's say آپ کو jewelry specialist join کرنا ہے تو آپ کے پاس jewelry کی اگر knowledge ہے آپ نے کہیں بھی کسی بھی jewelry shop میں کام کیا ہے you can apply but again communication skill بہت اچھا ہونا چھئے your english has to be fluent آپ apply کر سکتے which is very easy to get میں link کے اندر آپ کا وہ website دے رہا ہوں جہاں پہ یہ job آپ apply کر سکتے ہو in related to boutique shops اگر آپ پرفیوم کے اندر ماہر ہو آپ وہ job بھی وہاں پہ ہوتی ہے آپ apply کر سکتے ہو and that job is easy to get تو یہ تو رہی اس کی بات duty free shops کی اگر آپ کے پچھ knowledge ہے if you have been working on duty free shops on airports that's perfect because آپ کے پاس ایک relevant experience from duty free shops and same time you have education in retail to آپ کے لئے that is very easy to get a job on cruise ship in boutique shops and you can make money like never before if you get a good ship and a good itinerary and big ships trust me 20 times more جو آپ یہاں پہ بنا رہے ہو ایک جب اور ہوتی ہے casino dealer لیکن اس کے لئے بھی آپ کے پاس casino کا knowledge experience ہونا ضروری ہے اگر انڈیا کے اندر نہیں ہے مکھاؤ میں ہے یا کہیں بھی جہاں casino ہوتے گوہ کے اندر بہت casino ہے اگر آپ کے پاس وہاں سے experience ہے آپ وہاں apply کر سکتے ہو chances are very high and you can make millions ایک job بہت important ہے جو ہر شپ پہ نہیں ہوتے لیکن کچھ شپ پہ ہوتی ہے art auctioneer art auctioneer کیا ہوتا ہے paintings جو paintings کی art auctioneer کرتے ہیں وہ department میں جیدہ نہیں دو تین لوگ ہوتے ہیں لیکن you cannot believe there are 20 25 30 30 1000 ڈالر کی ہوتی ہے اور اس پہ آپ کو کمیشن ملتا ہے اگر آپ اس کو سیل کرتے ہو سو ایسی لیکن جو اور ایسی لیکن اس کا لینک بھی کھا پہ آپ پہ پہ سکتے ہو میں اپنے دسکریپشن میں دال رہا ہوں اور آپ پہ پہ لیکن پہ پہ لیکن دسکریپک لیکن دسکریپ پہ پہ